اب ایک اور یونیرسل ٹو تھا رہا ہے سر یہ یونیرسل ٹو تھا ہے نا یہ ساری امتوں پر فٹ بیٹھتے ہیں یہودی کہتے تھے ہم اللہ کے چہیتے ہیں اللہ کے بڑے لادلے ہیں بلکہ وہ تو سمجھتے تھے کہ ہم اللہ کی فیملی سے ہی ہیں کیونکہ ہم پیغمبروں کی فیملی سے ہیں ہماری نسل ابراہیمی ہے اور ہم چوزن پیپل آف دا لارڈ ہیں اللہ کے چونے ہوئے لوگ ہیں چونے ہوئے تو تھے نا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللہ تی نعمتو علیکم وانی فقبلتوکم علی العالمین لیکن چوزن پیپل تو وہ تھے جنہوں نے واقعی اس حق کو قبول کیا ورنہ انہی چوزن پیپل میں سے پیغمبر موجود ہیں اور ان کے ساتھی بندر اور خنزیر کی شکل میں بنا دیئے گئے ہیں سابس سبت سابس سبت کون تھے وہ یہودی تھے نا جنہوں نے ہفتے کے دن کے شکار کے معاملے میں روگردانی کی تھی تو وقت کا پیغمبر تو موجود تھا ان کے اندر یوشوہ ابن نون بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کا انتظام ہمیشہ پیغمبروں کے ہاتھ میں رہا ہے مسلسل حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک چودہ سو سال تک ان کی تار ٹوٹی نہیں ہے ایک پیغمبر موت سے پہلے اپنی جگہ ایک دوسرے پیغمبر کو خلیفہ بنا کے جاتا تھا چودہ سو سال تک پیغمبر آتے رہے تین کتابیں نازل ہوں اور حشر یہ ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ اب ان سے کہہ رہا ہے قُلْ اِن کَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ آخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ النَّاسِ اے نبی ان سے فرماؤ کہ اگر یہ تم سمجھتے ہو کہ آخرت میں جو جنت ہے آخرت کی زندگی کہ حق دار صرف تم ہی ہو جنت وہ کہتے ہیں جنت حسین دی کہتے ہیں نا اور خود حسین دی ہو علیہ ایک کام بھی نہیں سوٹے لگا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جنت حسین کی اللہ تعالیٰ مارے اگر تم یہ سمجھتے ہو نا باقی لوگوں کو چھوڑ کے جنت کے حق دار صرف تم ہو فَتَمَنَّهُ الْمَوْتَ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ تو ذرا پھر یہ دعا کیا کرو اے اللہ جلدی جلدی موت دے میں جنت میں پہنچ جاؤ ہاں تو آپ میں سے کون کو انتہار ہے یہ لیٹمس ٹیسٹ اللہ نے رکھا ہے کہ جو واقعی جنت کا حق دار ہے وہ ہر وقت اس انتظار ملے گا یا اللہ موت آئے میں جلدی جلدی جنت میں پہنچوں تمنا گرو موت کی موت کی دعا کرنے کی اجازت نہیں ہے بخاری مسلم حدیثہ نبیل اسلام نے منع کیا کہ کوئی شخص یہ دعا نہ کرے کہ اللہ مجھے موت دے دے مسائب سے تنگ آ کے کیونکہ وہ مسائب تو آپ کا امتحان ہے لیکن تمنا کی جا سکتی ہے اگر حالات و واقعات اتنے بگڑ جائیں تو بالکل ٹھیک ہے امام بخاری کے ساتھ ان کی زندگی میں یہی ہوا ہے نا ان کے کلاس فیلوز نے ان کے خلاف اتنا پراپو گھنڈا کیا کہ جس شہر میں جاتے تھے شہر کے دروازے پہ پہلے ہی بندہ کھڑا ہوتا تھا کہ حضرت ادھر نہیں آنا آپ تو گھمرا ہیں آج ان کے حضرت ان کے مریدوں کو کوئی جانتا بھی نہیں ہے پوری دنیا میں بخاری بخاری ہو رہی ہے ٹھیک ہے یہ بات ہے لیکن یہ لوگ اپنی زندگی میں ساروں نے بڑی بڑی تکلیفیں کاٹی ہیں امام انیفہ رحمہ اللہ کو زیر کا پیالہ پینا پڑا ہے منصور کی جیل کے اندر زبردستی اور محبت میں آپ چیف جسٹس بن جائے ان کا میں نے نہیں بن رہا ان کا اچھا آپ نہیں بن رہے میں آپ کو زیر دے دوں گا وہ کہتے ہیں میں اہل ہی نہیں اس کا اس لیے وہ کہتے تھے کہ پھر اپنی مرضی کے فتوے لیں گے یہ تو خلیفہ منصور نے کہا کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں کہ آپ اس کے اہل نہیں ہیں آپ اہل ہیں تو انہوں نے کہا جو شخص جھوٹا ہوتا ہے تو وہ تو ویسے ہی اہل نہیں رہتا پکی دیتی امام انیفہ نے بھی کہ تم انہوں اگر چوٹا کہہ رہے ہیں تو یہ مطلب پھر پھر تمہیں ویسے ہی اہل کوئی نہیں ہوں اور وہ اصل میں تقیہ کر رہے تھے کہ میں اہل اس اعتبار سے نہیں ہوں کہ جو تم مجھ سے فتوے لینا چاہتے ہو یہ دنیا کا کتہ میں نہیں بن سکتا جو بعد میں قاضی ابو یوسف نے جو جو گندے فتوے دیئے ہیں الامان والحفیظ انہی کے شکر دیئے اور پھر اسی بنیاد پر تلوار کی زور کے اوپر فقہ انفیوں نے فیلا دیئے کرنے کی وجہ سے مر گئے ان کے شگرد نے اسی عودے کو قبول کر کے زبردستی حکومت ہے وقت کی پشت پنائی کے ساتھ سارے معاملات کیے یہ صرف فرق ہے کیونکہ ان کو نظر آ رہا تھا کہ اس کا نقصان کیا ہوگا تو اللہ تعالیٰ مارا ہے کہ اگر تم یہ سمجھتے ہونا جنت آپ کے لیے خاص ہے یہودی ہو اور تم اللہ تعالیٰ کے بڑی لادلی امت ہو تو دل میں کبھی تمنا تو کرو نہ موت کی سر جو لوگ اللہ سے محبت کرنے والے ہیں ان کے دل میں تو ہر وقت موت کی تمنا رہتی ہے صحیح مسلم میدیس ہے جو شہادت کی تمنا کے بغیر مرا وہ کفر کی شاک پہ مرا نفاق کی شاک پہ مرا منافقت کی تمنا تو موجود ہے بخاری میں عدیس موجود ہے سعید ابن معاست کو جب تیل لگا گھٹنے میں اب چھوٹا سا ایک زخم ہی تھا گھٹنے میں تیل لگنے سے کوئی بندہ تو نہیں مار جاتا ان کی مین رگ کٹ گی تھی پٹی کی پھر انہیں دعا کی اے اللہ اگر مشرقین عرب نبی علیہ السلام کے اوپر اب نہیں چڑھائی کریں گے جس طرح کہ انہوں نے بدر میں کی اہد میں کی اور آج خندق میں کی ہے اس کے بعد اگر کوئی ایسا معاملہ نہیں ہونے والا تو اسی زخم کو میرے لئے کھول دے اور مجھے شہادت کی موت دے دے یہ صحیح بخاری میں تو وہ زخم ان کا جاری ہو گیا ساد ابن نماز کو اللہ تعالیٰ نے شہادت کی موت دے دی اور اس کے سردار تھے ان کی وجہ سے پورا کبیرہ مسلمان ہوا انہوں نے بھوکڑ دال کر دی تھی اسلام لے کے آئے اور ہے بڑے جنگ جوٹ ٹائپ کے تھے اپنے قبیلے میں چلے گئے کہ میں اس وقت تک نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا جب تک سب لوگ مسلمان نہیں ہوتے ہیں سر عمر سیریز میں انہوں نے ساد ابن مواز کو فلم آیا ہے مدینہ جاتے ہی سب سے بڑا جو سمجھ لینا تلخ تجربہ تھا مسلمانوں کے لئے وہ یہ تھا کیونکہ مدینہ کا ڈان جو تھا نا وہ ساد ابن مواز تھا کوئی چسکدہ بھی نہیں سی انہوں نے بغیر اور ڈان تھے وہاں کے اور اللہ نے دیکھے کہاں پہنچا دیئے اور ان کو وہ شہادت کی تمنہ ملی کیونکہ بخاری میں موجود ہے نبیل اسلام نے خندق کے موقع پہ کہا دیا تھا کہ یہ آخری دفعہ کے کافر تم پہ آئے ہیں اب تم کافروں پہ حملہ کرو گے اور وہی واقلے سال نبیل اسلام نے پھر چھے عجری کے اندر عمر کا ارادہ کیا وہ صلح و دیبیہ ہو گئی سات عجری میں غزب خیبر ہوا آٹھ میں فتح مکہ ہو گیا تو مومن تمنا کرتا ہے موت کی اس اعتبار سے کہ اے اللہ اگر دنیا میں میرے لیے کوئی خیر باقی نہیں ہے میرے لیے زندگی میں امتحان ایسے آنے والے ہیں جن کو میں برداشت نہ کر کے کفر کی زندگی میں نہ چرا جاؤں اگر اس اعتبار سے کوئی موت کی تمنا رکھتا ہے تو وہ صحابہ کی سنت ہے شہادت کے اعتبار سے جو تمنا رکھتا ہے کیونکہ اگر آپ تمنا ہی نہیں ہوگی شہادت کی تو آپ جنگ خاگ لڑیں گے جا کے خالد ابن ولید جو ہے وہ کس طریقے سے ان کے اصاب کے اوپر سمار تھے رومنس کے اور پرشینس کے وہ سیدھا پہلے تو خط بجھواتے تھے کہ میں وہ قوم لے کے آ رہا ہوں کہ تمہیں شراب اتنی محبوب نہیں ہیں عورتیں اتنی محبوب نہیں ہیں جتنا وہ موت سے محبت رکھتے تو سر ایسے جو لوگ ہیں جو آپ کے ذہن میں شاید کھر دماغ ہوں ان کے آگے کونسی سوپر پاور ٹھائر سکتی ہے لیمیٹیڈ رسورسز کے ساتھ یرموک اور قادسیہ کے اندر انہوں نے ناکو چنے چبوا دیئے ان کو تو اللہ تعالیٰ مارے یہودیوں اگر تمہیں یہ یقین ہے کہ تم جنت تمہارے لئے گرنٹیڈ ہے تو ایک دفعہ موت کی تمنا تو کرو اگر تم سچے ہو اور اللہ تعالیٰ خود ہی جواب دے رہا ہے یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے بسبب ان عمال کے جو انہوں نے آگے بھیجے ہیں ان کو پتہ ہے کہ کرتو تم نے کیا کیے ہیں یہاں بھی میں آپ کو بتا دوں یہ جو لوگ بڑی بڑھ چڑھ کے تقریریں کر رہے ہوتے ہیں اگر آپ سیریسلی ان سے سوال کریں تو ان کا پول کھل جاتا ہے بڑا بڑا دعویٰ کرتے ہیں اوہ جی موت کا ایک وقت مقرر ہے جو آنا ہے تو یہ دس باڈی گارڈ کو رکھے ہیں میں ساتھ حالت یہ ہوتی ہے کہ بس وہ ٹائلٹ بغیر باڈی گارڈ کے جا رہے ہوتے ہیں باقی ساری ایکٹیوٹیز اس طریقے سے کر رہے ہوتے ہیں اور مریدین کہہ رہے ہوتے ہیں اللہ اِنَّا اُولِيَا اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِ وَلَا هُمْ يَحْزَنُ ان کے مریدین ہوتے ہیں یہ سر فرق ہے یہ دعویٰ کرنا آسان ہے یا دعویٰ نہ کریں باڈی گارڈ رکھنا کوئی بوری چیز نہیں ہے نبی الاسلام نے بھی رکھے ہیں ہاں جب وہ آئیت ناصر ہوئی سورة المائدہ کی سورة الحجر کی اے نبی اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے گا لوگوں کے اگیز پھر نبی الاسلام نے باڈی گارڈ رکھنے چھوڑ دی تھے یہ جائز ہے لیکن جو انہوں نے تماشا لگایا ہوتا ہے اس حد تک وہم تک یہ ایک ایکسٹریم روئی ہے یہ یاد رکھئے کہ اسباب اور مسبب الاسباب کو بیلنس کرنا ضروری ہے ایک خاص حد تک ہی آپ اسباب کو منیج کر سکتے ہیں نظر مسبب الاسباب کی اوپر ہونی چاہیے یہ نہ ہو اسباب پہ اتنا تکیہ ہو جائے کہ اللہ سے ہی نظر ہٹ جائے پھر انسان کے پلے کوئی شہ نہیں رہتی اللہ فرماتا ہے کبھی بھی یہ بہت کی تمنہ نہیں کریں گے جو انہوں نے کرتوت آگے بھیجے ان کو بتا ہے کہ ہماری پھینٹی لگنی آگے واللہ علی ممبر ظالمین اللہ تعالی خوب جانتا ہے ایسے ظالموں کو موسیقی موسیقی